موسیقی میرے آقا نے پرمایا اوہ سب اکتگین دیا پتراؤ میں تیری قیامت انجلاج رکھنی ہے جمیں آج تُو میرے ورس دیلاج رکھیں اسے اپنا پیغام بھیجو کہ ناگرے والے کنہ حضور دا ذکر سنکوچہ سبحان اللہ فرما دے سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا این کن کن فی ریب مما نزلنا اعلا عبدنا فقتو بسورت من مثلہی ودعو شہداء کم من دون اللہ این کن کن صادقی بروردگار نے برمایا کم لی والے لاؤن کر دے اللہ فرما دے میں ای بھی نہیں کہنے جی میرے یار برگیو چن توڑ کے وقت اوہ ای بھی نہیں کہنے میرے یار برگیو سورج موڑ کے وقت اوہ ای بھی نہیں کہنے میرے یار برگیو درختان اوہ ای بھی نہیں کہنے میرے یار برگیو پچھرا تو کلمہ پڑھا کے وقت اوہ اللہ نے فرمایا این کن تم فی رائب مما نزلنا على عبدنا فقتو بسورت من مثلی اللہ نے فرمایا میرے یار دیا ریسہ کرنا بالے ہو فرمایا میرا یار بودا قرآن دیا آئیتا بردیاں نے فرمایا جے میرے یار برگیو کوئی محمد برگا بول کے وقت فرمایا کوئی میرے یار برگا بول کے وقت فرمایا اے اوہ صورت جڑی بول دیئے تو قرآن دی صورت بنا جا دیئے اللہ فرما دا کوئی یار برگا بول کے وقت کوئی قرآن دیئے کوئی صورت ہی بنا کے وقت دیئے میرا یار بول دا تو قرآن دی صورت بان دیئے حضرت علامہ مفتی احمد یار خنیمی فرما دے کہ یار دی صورتی گل ہو رہی ہے قرآن دی صورتی نہیں اللہ فرما دے کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تا صورت بانے جاوے گرامی قدر اللہ نے اپنے یار نو قرآن دیتا پر یاد لکھے قرآن میرے نبی دیاں بولیاں دانائیں اصلا قرآن بھی اسے زبان چھو سنیا تے حدیث بھی اسے زبان چھو سنی اتا کملی والے دی وانڈے نا جڑا بول کے آکھے آ میرا کلام ہے تے بول کے آکھے آ میرے راودہ کلام ہے ورنہ بھی حدیث بھی اسے زبان چھو سنی تے قرآن بھی اسے زبان چھو سنیا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے تا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا چلیئے میاں صاحب دے دربار دے یہ تو ساں جو دی صبحان اللہ کہا نہیں تے میں نو انج دی تقریر بھی ہوں گی میں اردو چلکچر دے لینا ہو انگل لگے نہ پھٹ کری تے رنگ بھی چھکا جب واقعی تقریر سنیے پھر ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ دور اچھا بولو سبحان اللہ گلہ خراب ہو جی صبح لوگ پچھن ترے گلے نکی ہو یا آخی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا اے ماشاءاللہ کاشف آسف دوں میں بھائی تشریف لکے آئینے بہت بڑی کاموں کی جو ہر سال اتنی بڑی محفل کروان دینے اے اچھی خبر لکے جان کے صرف اوہ کاموں کی شٹی والے نبی پاک دے ملا تو سبحان اللہ نہیں کہندے ناگرے والے بھی بڑا خوش ہو کے سبحان اللہ کہندے آر پہ کڑی رہا مات اللہ لے فرما دینے کخ سب آدنا کخ سب آدنا مصری اندرے ملڈاوی چکھ ڈٹھیاوان اے نا ساریاں اے نا ساریاں چیزاں نا لو گلہ نبی دیاں مٹھیاں اے نا ساریاں چیزاں نا لو گلہ نبی دیاں مٹھیاں زہوری مرہوم نے آکے سی میرا سارا نا تیا دیوان ایک پاس ہے تیمیہ محمد بخشدہ کلہ شہر ایک پاس ہے فرما دینے کخ سب آدنا مصری اندر تے کھنڈا میٹھا کھڈٹھیاں اے نا ساریاں گلہ نا لو گلہ نبی دیاں مٹھیاں ایڈا مٹھا بول دائے ایڈا مٹھا بول دائے کریمی صاحب ایڈا مٹھا بول دائے او دے ویچراب بول دائے او سا کھڈا کوئی کوئی آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کے نبی چھے راب بول دائے اے کسی انہوں جین چمڑ جے نا اللہ نہ کرے تے لوگ کے اندرین ایڈی نہیں بول دا ویچر جین بول دائے تے بندے چھے جین بول سکڈا تے راب نہیں بول سکڈا او میں تو ہنو قرآن دی دلیل دے کیونکہ عظمت قرآن ہے نا نبی چھے راب بول دائے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام ملک شام والے حجرت فرمارے سردیاں دی رات اپنی بیگم سفورہ نوکھے سردی لگ رہی فرمادنے سفورہ تو اتھے بیٹھ میں تیرے واسدے او اگ بھی بالدی اگ لے کے آما قلیم ربانی فرمادنے میں جوں جوں اگ دے قریب جامعہ میں حرانہ کے اگ ہے دھوما کوئی نہیں قریب ہوئے تھے مزید حیرت ہوئی کہ اگ ہے سیکھ کوئی نہیں مزید قریب ہوئے تھے حران رہ گئے اتھے آگی نہیں اتھا کو نور ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم اس نور والواری حیرت ملوکھ رہے تو قرآن مجید ہے چاہاں اللہ نے فرما کہ قریب ایک درخت او درخت بول پہ آ درخت بھی جو آواز کی آئی پڑھئے قرآن میرے ہر جملے تبھی سبحان اللہ اکھو تے الحمدللہ منو پاتے قدر پھر بھی تھوڑی او دی وجہ کہ میں قرآن دی عظمت بیان کر رہا ہوں میں اپنے جملے واسطے نہیں میں جڑی قرآن دی عظمت بیان کر رہا ہوں او دے واسطے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ فرماو لنگر ہے جی کوئی اتظامی حوالی وسیل انگر ہے بھئی وسیل انگر ہے تے الحمدللہ میں ادرا جیو اکاڑے جانا تیر بنانو ویسے محبت نہ پوچھنا میں فلیچ میں کہنا ہو لنگر ہے بھئی میں کھے ذرا آسرہ دے لانا اوہ میں جدو جانا ہونا کہنا جی وادو لنگر ہے اور میں سے حال کٹیہ میں نے نہیں دی پتا وادو کنو کہنے سون سون کے منو پتا چل گیا پھر کہ وادو کسے چنگی شاید آئی نہ آئے تے کاری صاحب آج فرما رہنے وسیل انگر ہے تے سیانے فرما دنے جیدہ کھائیے خدا کھائیے جیدی امی دس کے بھیجا تو پھلے آئی مصطفہ آج لنگر تے سننی ماندہ پتر بولے صبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَتِ اَيَّا مُوسَى اِنِّيَا نَاللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ترَخْت بِجُوْ يَوَازَيْ مُسَحَرَانَهُ میں تیرا اللہ پہ بولنا جیدہ رب العالمین نَو جَوَنَو نَا گِرَتِ اَيَّا مُوسَى اِنِّيَا نَاللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ترَخْت بِجُوْ يَوَازَيْ مُسَحَرَانَهُ میں تیرا اللہ پہ بولنا جیدہ رب العالمین ہے تیرا رب ترخت بھی چو بول ساکتا تے اپنے یار چو نہیں بول ساکتا اس آباس تے میں اکھا ویڈا مٹھا بول دائے کہ او دے ویچ رب بول دائے او دے ویچ رب بول دائے او بول دا تے قرآن دیا آئتہ بار دیا نوجوانوں اے قرآن اتنی عظمت والے کتابیں کوئی کسی نے پڑھاوے نہ تے او کتاب دے کے پڑھاوے گا تے جو کتاب دے ویچ علمیں اپنی مطابق علم دی بھی ساتھ او دی تشریح کر کے پڑھاوے گا ہن رب نے پڑھایا کملی والے پڑھا تے جیڑی کتاب پڑھائی او قرآنیں ہن میں قرآن دے ویچو دسلگا تے قرآن دے ویچ کیے میں جیڑے موضوع نو ترتیب دے کے چلنا چاہنا میرے نال نہ چلیا جی سب تو پہلے تے میں تو ہنو اے دساں کے رب نے قرآن پڑھایا پر قدو پڑھایا دیکھو عربی دے ایک لفظ امی امی دا مطلب ویسے میرے تو ہاڑے واسطے ہوئے تو دا مطلب ہوئے گا ان پڑ ساڑا امی ہونا اے بے پر رب نے اپنے محبوب دی باری فرمایا اللہ دینا یتبیون رسول نبی الامی فرمایا اے او رسول جڑا نبی الامی ہے میرے تو ہاڑے واسطے لفظ امی اے بے پر حضور تی صفت ہے کیوں کائنات اندر کسے استاد سامنے میرے نبی نے زانوے تلمز دیکھ کر کے علیف بات آسان نہیں پڑھیا پتہ چلیا میرے نبی کسے کل نہیں پڑھے پر نبی پاک بے پڑھے نہیں ان پڑھ نہیں کیوں کیوں اسی ان پڑھا امییاں اسی اگر نا پڑھیے تھے امییاں بے پڑھے تھے ان پڑھ ہو جاوانگے نبی نا پڑھے تھے نبی جا بسفے یہ صفت ہے کیوں نبی آ کے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے ہوں دے نے نالے نبی پڑھا نہیں آ دے نبی پڑھا ہاں دے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَا نبی پڑھا ہاں دے نے تے آ کے نہیں پڑھ دے پڑھ کے آ دے نے ہن جے نبی پڑھ کے آئے تھے کن نے پڑھایا تھے قدو پڑھایا سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا اَرْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْكُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ اللہ نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یارنو قرآن پڑھایا عَدْ کی دیا لقدوں پڑھایا فرمایا اللہ والقرآن خَلَقَ الْإِنسَانَ فرمایا او قرآن پہلے پڑھایا انسان باد جنہیں بنایا محمد نے قرآن پہلے پڑھایا موسیقی 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 جیڑی کتاب پڑھائی قرآن تے قرآن دے بیچ کیے پڑھئے اللہ نے رضا فرمایا وَلَا رَتْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین کل صغیر وَقَبِيرٍ مَسْتَطَر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب تِبھیانا لِكُلِّ شَيْد وَلَا أَسْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا اَكْبَرَ إِلَّا فِي کتاب مبین کُلُن فِي کتاب مبین فرما دیگار نے فرما کائنا آدھی کو خشکتے تارجیدہ سینن تیدا دی کر قرآن دے اندر نایو بے فرمایا وَلَا أَسْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا اَأَقْبَرَ إِلَّا فِي کتاب مبین فرمایا کہا جانا دی کو خشکتے تارجیدہ آدھی فرمایا وَلَا قُلُن فِي کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کجھ قرآن چھے ناگرے والوں سارا کجھ قرآن ویچے کہ قرآن محمد سفینے بھائی راپا نے فرما سارا اے سارا سارا اے حیدی حیدی عبران سیزا سارا سارا کجھ قرآن چھے قلن فی کتاب مبین سارا کجھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے پتہ لگیا سارا کجھ محمد سفینے چھے سبحان اللہ تسری سبحان اللہ گر جا کے بولیو سبحان اللہ اچھا اے تے گل واضح ہوگی کہ رب نے پڑھایا نبی نے پڑھایا تے پڑھایا قرآن تے قرآن او کتاب جیدے ویچے سارا کجھ موجودے اچھا جنہاں نبی کو پڑھایا پہلے ہونا دے حالوے کیے نا تے پھر ویکھا گے جنہیں راب کو پڑھایا ہوئے امام بہکی رحمت اللہ نے فرما دنے کہ حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالی انہوج دو کلمہ پڑھا تے آپ نے سورہ بقرہ نبی پاک کل تقریباً بارہ سالچ پڑھی کتنے بارہ سالچ سارڈک پنجابیاں دے بچہ سورہ بقرہ پڑھنا وینہ تے حافظی کی بلا حضور انہا کل تُسی بچے انہوں داخل کروا جو کہ میرے بچے انہوں قرآن حفظ کرا ہوتے انہوں دے تجربہ دائیس پارے نے تقریباً دو ڈھائی مینے چھے فس ہوئے جا منگے اچھے دماغ دے بچہ ہوئے تے جلدی پڑھ جائے گا انہوں سچی دس سارڈک پنجابیاں دے بچہ مینے دو مہینے چار مہینے سورہ بقرہ پڑھ جائے عمر عربی عمر دی ماہ عربی باپ عربی او دا خاندان عربی او دا محاول عربی او دی زبان عربی تے قرآن بھی عربی پڑھانوالا سونا بھی عربی پھر کی وجہ بارہ سال کیوں لگ گے پتہ چلیا پڑھنوالا عمر تے پڑھانوالا کملی والا ہوئے پڑھائی جانوالی کتاب قرآن ہوئے ہورے کملی والا کی کی پڑھاندہ ہوئے گا عمر کی کی پڑھاندہ ہوئے گا مولا علی المرتضی شہر خدا نے کملی والے کو پڑھیا تے شہر خدا ربی اللہ تعالیٰ انہو فرما دینے سارا کچھ قرآن چھے تے جو کچھ قرآن چھے اللہ نے سارا کٹھا کر کے تے سورہ فاتحہ چھ رکھ دیتا پھر فرما دینے کہ جو کچھ سورہ فاتحہ چھے وہ اللہ نے سارا کٹھا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر بسم اللہ شریف دے اندر سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی جڑی با ہے نا او دے میں چرکھ دیتا مولا علی فرما دے جو بسم اللہ دی با دے اندر ہے نا او جڑا با دے نیچے نکتا ہے نا اللہ نے سارا کچھ اسو نکتے چرکھ دیتا مولا علی فرما دے نے فرما دے جڑا بسم اللہ دی با دے نکتا ہے نا اسو نکتے دنا علی اتی سبحان اللہ اس نکتے دا نا علیہ اچھا مولا علی نے ایک کیوں نہیں فرمایا میں علیف ہوں اے بھی نہیں فرمایا میں باوہ تا بھی نہیں فرمایا سا بھی نہیں فرمایا جڑا باد نیچے نکتے اوہ علیہ بھئی علیف کیوں نہیں بات آسا کیوں نہیں فرمایا کیونکہ علیف بلکل صدق کھڑا ہوں دا ادھے چھے ایک اکڑے ایک غرور ایک تکبر ہے باوہ اچھے کا آجزی ہے اور لیٹی ہے تا بچ بھی آجزی ہے اور لیٹی ہے پر تا دے اوپر نکتے سا دے اوپر نکتے باہیت لیٹی مگر ادھے نیچے نکتے ڈبل ادھے چھے زیادہ آجزی ہے اللہ کریم دے محبوب کریم دے اس محبوب مولا علی نے فرمایا کہ با دے نیچے جڑا نکتے اوہ دا نا علی ہے علی نے دسیا میری آجزی بے نا میں علی فانا تاوانا باوانا ساما بعد نیچے جڑا نکتے اوہ علی آجزی بھی دستی تھی تے علم بھی دستی تا آجزی بھی دستی تے علم بھی دستی تا مولا علی فرماد نے جے میں سور فاتحہ دی تفسیر لکھا تے اتنیا کتابہ بن جاوان کے جڑیا ستر اونٹاں تو بھی نا چکی ہیں جاوان تے جے نبی دے پڑھے ہیں بھائی جے نبی دے پڑھے ہیں آہ حال ہے تے جنہیں رب کلو پڑھیا ہوئے آو میں اوہ دی گل سنا ہوں جنہیں نبی کلو پڑھیا ہے ایک دن نا نبی پاک تہجیو دی نماد پڑھے تے بچہ پیچھے آکے کھڑا ہوگیا نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا وہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماد پڑھ کے نبی پاک نے فرما بیٹا میں تے برابر کھڑا کردہ سا ہوندہ کیوں نہیں سا اس بچے نکے نکے ہاتھ سے جوڑی تے عرض کردہ کملی بالے ہو میں تو ہڑے برابر کی میں کھلو میں فرما کیوں عرض کیتی سونیا امیت دس دن ہے کہ تو ہڑے برابر رابدا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا اوہ بچے کہ نبی پاک نے خجور کھا کے نا تے گھٹلی سٹی اے بچے دوڑ کے جا کے گھٹلی پکڑی موچ ڈالی تے چوس ریا میرے نبی نے بچے دیا دا پسند آگی تے حضور نے ہاتھ چکے عرض کیتی اللہم مفتحو فی الدین عرض کیتی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھتا فرما اے بچے اوہ بچے جڑا بڑا ہو کے قرآن مجید پہلا مفسر بنیا اے بچے اوہ بچے جڑا حبر الامہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرما دے حبر الامہ اس امہ دا سب تو بڑا عالم اے اوہ بچے جڑا قرآن دی تفصیل کر دا ہے تو دے متعلق مولا علی فرما دے کہ اینج لگ دا ہے جو میں بریق پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ عویخ دا ہے اے بچہ اوہ بچے جنہوں ترجمان رو القرآن کہن دے نے اے بچہ اوہ بچے جنہوں آج دنیا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں ماں کہن دی یہ میں نے سچی دوسے ہو ناغرے والے ہو وہ جڑا نبی دی زبان دینا لگی کھجور دی گیٹا کھ چوس لوے وہ تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسے ہی نبی دی زبان مہارا تے جنہ دے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ لوگ کہن دنے کہ نبی نو علم غیب بنے اتنے پڑھے لے کہ اب آپ تشریف فرماؤ سچی دوسو اے صبح قیامت ہونی ہے قیامت ہونی ہے کچھ صبح نہیں نا کیوں کیونکہ نشانیاں پوریاں نہیں ہوئی بھئی قیامت غیب ہے آئی ہی نہیں پر بچے بچے نے پتا ہے جو قیامت نہیں ہونی جدو قیامت ہونی ہے دس مہرمدہ دین ہونا ہے جمعت المبارک ہونا ہے سورج مغرب اللطلو ہونا ہے دجال نے ہونا ہے عیسی علیہ السلام نے ہونا ہے امام مہدی نے آنا ہے عصاریاں نشانیاں وڑیاں وڑیاں پوریاں ہونیاں تے پھر قیامت ہونی ہے لہٰذا سانو بھی پتا قیامت نہیں ہونے عجی نہیں آسا کتی کیا سانو علم غیب ہے نہیں نا سانو کی دے دسیاں پتا ہے حضور دے دسیاں چلو ہو رسان کر دینا اللہ ہے وکھیت نہیں پر اللہ غیب ہے پر سانو پتا اللہ ہے جنت وکھی نہیں پر ہے کنیں دسیاں نبی نے دوزخ ہے دیکھیتے نہیں پر ہے کنیں دسیاں نبی نے قبرد حالات دیکھتے نہیں پر ہیں کنیں دسیاں نبی نے فرشتے ہیں دیکھے تھے نہیں کنے دسیا نبی نے ہوراں دیکھئے تھے نہیں مگر ہیں کنے دسیا نبی نے میں نے سچی دس این سار علم دے غیب دے علم ایتے نبی دے دسیا سانو پتا نے عجبی کہنا نبی نے علم غیب نہیں ایتے نو سار غیب دے علم دس این نبی نے اللہ دین یؤمنون بالغیب فرمایا ایمان والے اون جڑے غیب دے ایمان لے کے آن دے میں نے سچی دس این ناگرے سے پڑھے لکھے نو جوانو وہ جڑے مومن ایمان غیب تھے لیکی آن دینے وہ سارے غیب تھے مومن انہوں نبی نے دس این نبی آجے بھی کہا دے نبی کے علم غیب نہیں جنہوں رب قرآن پڑھا دے وے کہ قرآن دی اور کتاب پڑھا وے قرآن جدے بیچے اللہ فرمادہ کلن بھی کتابی مبین سارا کچھ اس قرآن چے بس میں ایک آمان گا علم خدا نے اینا دیتا جڑا اکلاں بیچنا آوے کہ اکل خدا نے اینی دیتی علمہ بیچنا آوے مولا علی ایک دے نا کوفے دیگا لیچے گزرے مولا علی نے ایک بندہ پچھا لگا لی تیرے گل کتنا ہی لوے آپ نے فرمایا مہ باپی علوم مصطفیٰ کہن لگا لی میں سنیا دنوں جڑا بھی سوال کریے بغیر سوچیں جواب دے نا ہی کہن لگا لی سوچ دا کیوں نہیں مولا علی نے اس بندے نو فرما تیرے ہاتھ دیا انگلیاں کتنی آنے کہن لگا پانچ انگلیاں نے مولا علی نے پر میں تُو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہن لگا سوچیں دی لوڑی کوئی نہیں ہر بیلے ہاتھ سامنے رہن دائے میں نو پتہ انگلیاں پانچیوں دیاں نہیں فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دے مان کہ میں ہاتھ تیرے سامنے رہن دائے کہنات علی نے سامنے رہن دی فرمایا جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہن دا کائنات علی دے سامنے رہن دی تیجے محمد دے پڑے آن دا آ حالے تیجنے راب کو لو پڑیا ہو اس محمد تو کی چھپیا رہا ساکتا سی گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا اسا یار دے قرآن نازل فرمایا تے اسی ایدی حفاظت کرنا والے بھی ہیں تو ساکتے غور وکھیا کنل وکھیا چھ سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے ساڑا بابا بھی حافظ قرآن ہے اللہ نے انہ سینیا نو حفاظت قرآن واسطے چون لیا اللہ نے پھر قرآن دیا حفاظت کی تیا گرامی قدر حضرات ساڑے پنجاب جدو ہندوستان چے شامل سے نا انہیں ایک دن اپنی پارلی بڑھ دا اجلاس بلایا تے انہیں اکھیا کسی طریقے قرآن بدل دیئے مسلمانہ دا قرآن بدل دیئے زیرہ دیاں زبرہ کر دیئے زبرہ دیاں زیرہ کر دیئے پیشہ دیاں شدہ بنا دیئے شدہ دیاں مدہ بنا دیئے تے کسی طریقے نہ قرآن دے ادھر والے ورکے ادھر تو ادھر والے ادھر کر کے قرآن بدل دیئے ایک بڑے راجہ سکھ بابا اٹھ کے کھلو گیا انہیں آکھیں تو چلا ہو گیا ابو جال کل عربی ہو کے نہیں بدلیا گیا تو پنجابی ہو کے کیوں میں بدلے گا انہیں آکھیں چلے آجے ورکیاں چو بدل بھی لیاتے درسہ سینیاں چو کونوں بدلے گا انہیں سینیاں چو قرآن نو کونوں بدلے گا میری ملت دینا ہو جبانو ایک قرآن نو صرف اپنے گھرہ بچ غلافے چھ بند کر کے نہیں رکھنا انہوں سینیاں چا رکھو انہوں سینیاں چا رکھو او وران گھر دی طرح سینیاں جدے بچ قرآن دی کو آیت نہ ہوئے جدے چاہے قرآن دی کو آیت کوئی صورت زبانی نہ ہوئے او وران گھر دی طرح سینیاں ہے اپنے گھرہاں اپنے سینیاں نو قرآن دی نور نال منور کرو محمود قدنوی بادشاہ توجہ ہے میری اگر اللہ مل میں تانو چیدہ 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 اللہ تونہ مللکہ قرآن صاحب قرآن دی حوالی نہ محمود قدنوی بادشاہ اوہ دا باپ سبک تگین اوہ کہندہ ہے کہ میرے ذہن چید خیال سین محمود قدنوی کہندہ ہے کہ میرے ذہن چید خیال سین کہ سبک تگین میرا باپ ہے یا نہیں میرا باپ کونے کہندہ دوسرا سوال میرے ذہن چیدہ ایسی کہ قیامت آنے یا نہیں اور تیسرا سوال ایسی کہ آج علماء ہوندنے اے نبی دے وارث نے کہنے کہ حضور دی حدیث ہے کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نہیں تے کیا اے حدیث ٹھیک ہے محمود کہندہ ہے کہ تین سوال سن میرے ذہن دے اندر کہن لگا کہ ایک دن نہ بات سیادہ لشکر گزر رہا تے رات ہو گئی تے لال پین دی روشنی دی اندر کافلہ گزر رہا ایک چھوٹا جب بچہ ککھان دی کلی بچ قرآن پہ حفظ کر دے مدرس سے پڑھ دے تے اے بچہ قرآن مجید یاد کرے صبح جا کے کاری صاحب نے سبق سنانا ہے تے اچانک گھر چے اندھیرہ ہو گیا نا تے دیوے چے لو بھی کوئی نہیں تے تیل بھی کوئی نہیں تے بچہ سامنے ہندو دی دکانے اتھے جاندہ ہے روشنی چے تھوڑا جا آئیت پڑھ کے گھر آ کے رٹا مار دے آئیت یاد ہو جاندی پھر جا کے ہندو دی دکان روشنی چے اگلی آئیت یاد کر کے آن دے گھر آ کے رٹا مار دے پھر دکان تے جاندہ پھر گھر محمود غزنوی بھی کوئی اس بچے نا بولایا کچھ ہے تو بار بار ہندو دی دکان تے کیوں جا رہے ہیں کہہ لگا اصل میرے گھر روشنی نہیں میں صبح کاری صاحب نو سبق سنانا ہے تے او سامنے ہندو دے دیوہ پہ دکان تے بالدے اس دیوے دی لو بیچ میں آئیت پڑھ کے آنا تے یاد کرنا پھر دوسری آئیت پڑھ کے آنا گھر آ کے یاد کرنا ہر او بادشاہ محمود غزنوی نے نا اپنے کو فوجی نو بولا کے انہوں آج اڑی سونے دی لال ٹین تو پکڑی ہے نا اے 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 ہا فوجی نو دے دے آسی ہی تے مدرسے کہتے جا کے نہیں نا پوچھ ہے کاری صاحب تو سا مدرسہ بنایا ہے اتنے بچے پڑھ دینے گھر چاہ سے چھ سات جی ہونے آتے اتنا خرچہ ہوندہ ہے تو آڈے کو سو بچہ ہوندہ ہے کتنا خرچہ ہوندہ ہوئے گا کاری صاحب نے کہا دے پوچھے جا کے تو ساکاری صاحب اس مہینے بجلی دا بل کے نا آئے کہتے مدرسے جا کے پوچھے کاری صاحب اے بچے اندر تین ٹیم دا کھانا کی تو پورا کر دے نہیں پوچھے کرو جا کے میں انہ علمات انہ حفاظ قرآن سو باری سلام آکھا تے لکھا باری سلام آکھا دال روٹی کھا کے ٹوٹیاں صفحان تے بے کے محمد دے دین پہرے داری کری جا رہے ہیں حضور دے دین دیاں رکھیاں کری جا رہے تے پہرے دار تے سرحدان دے پہرے دار بن گئے میرے بابا جی تاج دارے چورہ شریف فرما دے انہیں آپ فرما دے پتر جدو چور ود جاننا تے پہرے دار بھی بتا دی دے آج دین دے چور ود گئے اس واسطے بچے اندر قرآن دے حافظ دے عالم دین بناو تے پہرے دار ودھاؤ جتنے چور زیادہ ہو جانوان پہرے دار بھی انہیں چاہیے دیں اپنی اولادہ نو قرآن دے حافظ بناو محمود غدنبی نے اکھیا سونے دی لال ٹین بچے نو دے دے بچے نو لال ٹین دے کے گھر گیا نا محمود غدنبی نے خوابش نبی کریم دے قدب پکڑے میرے آقا نے پرمایا اوہ سبکتگین دیا پتراؤ میں تیری قیامت نو انجلاج رکھنی ہے جی میں آج تُو میرے وارس دی لاج رکھی ناگرے والے توجہ کو روزے دیں تین سوال سن کہلہ سوال اسی میں سبکتگین دیا پترہاں کے نہیں دوسرا سوال اسی قیامت آونی کے نہیں تیترہ سوال اسی علماء نبی دے وارس ہوندینے کے نہیں راتی نبی پاک نے خواب چاہ کے فرمایا اوہ سبکتگین دیا پتراؤں گلپکی ہو گئی میرے نبی پرمایا سبکتگین دیا پتراؤں میں تیری قیامت نو انجلاج رکھنی ہے دوسرے سوال دا بھی جواب ہو گیا کہ قیامت آونی آونی ہے فرمایا سبکتگین دیا پتراؤں میں قیامت نو تیری انجلاج رکھنی ہے جی میں تُو میرے وارس دی لاج رکھی ایک کو جملے تھی میرے نبی تنہ سوالان دا جواب دے دیتا اے بھی دا سے دیتا تو پتر سبکتگین دیا اے بھی دا سے دیتا قیامت آونی آونی ہے اے بھی دا دیتا علماء دے حافظ قرآن محمد دے وارس ہون دے لیں اے دین دے وارس دے علماء نبیان دے وارس ہون دے لیں یہ رامی قدر حضرات نال اے بھی پتہ لگا جرہ قرآن دے صاحب قرآن دے حافظ قرآن نال پیار کرے انہوں نبی پاک دیا زیارتہ نصیب ہون دیا